نیوکلئر ڈیٹورنس دے کر ایک ایسی طاقت دی جس کی وجہ سے آج بھی یہ ملک اتنے سارے چیلنجز کے باوجود آج یہ ملک جو ہے آج کھڑا ہے کئی اس ملک کے خلاف بین الاقوامی سازشیں ہوئیں لیکن آج بھی یہ ملک جو ہے وہ اپنی جو ایک طاقت سے کھڑا ہے اور انہوں نے اس ملک کو آئینی طریقے سے بھی جوڑا انہوں نے اگین ایک ٹوٹے وے ملک کو جس کا ایک بیشتر حصہ جو ہے ہم سے جدہ ہوا انہوں نے اس ملک کو ایک آئینی دھانچہ دے کر ایک بار پھر اس ملک کو جوڑا اور آج اس ملک میں ایسی کیفیت ہے کہ کچھ لوگ جو اپنے آپ کو سیاستدان کہلاتے ہیں ایک بار پھر اس ملک کے اوپر ان کا وار ہے وہ چاہتے ہیں کہ اس ملک میں تفریق ہو اس ملک میں انتشار ہو لیکن یہی شہید ظلفکار علی بھٹو کا جو ویجن مشن اور ان کی جو کارکردگی رہی ان پانچ سالوں میں جس میں انہوں نے اس ملک کو ایک آئینی دھانچہ دیا اس ملک کو استحقام دیا اس ملک کو سیاسی اقتصادی معاشی پروگرام دیا اس ملک کی ڈیفنس انہوں نے انپرگنبل بنائی تو اس لیے ہمارے ملک کے یہ قومی ہیرو ہیں اور مجھے سمجھ میں نہیں آتی کہ آخر ہماری اسٹیبلشمنٹ کب یہ بات مانے گی کہ شہید ظلفکار علی بھٹو نے آج اس ملک میں اگر اسٹیبلشمنٹ اپنے آپ کو طاقتور کہتی ہے تو اس میں بہت بڑا حصہ شہید ظلفکار علی بھٹو کا تھا جس نے اس ملک کو نیسر کھڑا کیا اور جو پاکستان جو ٹوٹ گیا تھا اس کو ایک بار پھر انہوں نے بنایا تو آج جبکہ ان کی سالگرہ ہے ہم اس پاکستان پیپلز پارٹی کے کارکن اس جذبے سے اور عقیدے سے مناتے ہیں کہ شہید ظلفکار علی بھٹو کا جو سیاسی معاشی پروگرام ہے اور جو ان کی جماعت ہے اس کو بھی ہمیں تقویت دینی ہے اور ان کی جو پروگرام ہے اس کو بھی آج کے حالات دے کر آگے لے کے جانا ہے یہ بتائیں کہ اس وقت میں عمران خان جو ہے جو قومی دراما پیش کر رہے ہیں اور اس کو جو چار گونیاں لگی ہیں اس کے بعد صرف ایک رپورٹ آئی ہے اور عمران خان کو میرا میں نہ مانوں دیکھیں یہ تو ایک بہت بڑی داستان ہو جائے گی لیکن مجھے سمجھ میں نہیں آرہا کہ خان صاحب روز رات کو یہ قوم کو کس نویت سے خطاب کرتے ہیں کیا وہ اس وقت بھی ان کو دماغ میں یہ ہے کہ ابھی بھی بے وزیر آزم وہ ڈیلیوزنز کا شکار ہو گئے ہیں اور یہ اس ملک کے ساتھ یہ جو پروجیکٹ عمران جو کھلوار ہوا ہے اس ملک کے ساتھ وہ آج بھی صورت میں ہے کہ ایک شخص وزیر آزم نہیں رہا ڈیلی ٹی وی شیٹس پر آ کر ملک اور قوم کو خطاب کرتے ہیں بھئی قوم کو خطاب وزیر آزم کرتا ہے صدر کرتا ہے آپ کس نویت سے قوم کو خطاب پریس ٹاک کر سکتے ہیں تو یہ جتنے بھی ان کے ٹوٹکے تھے جو ان کے شوشے تھے یکے بعد دی گئے گرے وہ ڈھیر ہوتے گئے ہیں پہلا ان کا شوشہ تھا کہ مجھے جی امریکنوں نے نکالا ہے اس پہ خودی یو ٹرن کر دیا دوسرا ان کا شوشہ تھا کہ یہ جی یہ تائیناتیاں وزیر آزم نہیں کر سکتے کیونکہ یہ کرپٹ ہیں پھر جو تائیناتی ہوئی اس پر بھی وہ بیٹھ کے چھپ کر کے اب الیکشنز کا شوشہ وہ بھی بس ہو گیا تو ڈیلی کی ان کو کوئی نہ کوئی نیا شوشہ یا نیا انتشار ہوتا ہے اور اب وہ جن لوگ جو لوگ ان کو لے کے آئیں ان کے ساتھ ہی جو کر رہے ہیں میں سمجھتی ہوں بہت ایک سیاست دان کے لیے ایک سیاست دان کو سب سے زیادہ اپنی زبان پر کنٹرول ہونا چاہیے اور جس طریقے سے وہ اس ملک کا مزاق بنا رہے ہیں بین الاقوامی دنیا میں ہمارے پڑوسی ملک جو چاہتے ہیں کہ پاکستان کمزور ہو پاکستان ڈیفالٹ کر جائے ان کو وہ موقع دے رہے ہیں کہ وہ ہمارا مزاق اڑا ہے تو ان کو ایک ذمہ داری سیاسہ ابھی بھی میں سمجھتی ہوں کہ وہ انڈر ٹریننگ ہی ہے اور یہ خدا کے واسطے یہ قوم کو خطاب کرنا تو بند کریں آپ کیوں نہیں روز آپ بھی کیمرہ لے کر کھڑے ہو جاتے ہیں قوم کو کیوں خطاب کرے ہیں وزیر اعظم ہے ہی نہیں قوم کو دو جھنڈے پیچھے لگا کر قوم کو خطاب کر رہے ہیں شکریہ شکریہ